اگر آپ کسی کو بورے لگتے ہیں تو اس سے آپ کو دور ہو جانا چاہیے آپ کی سیکڑوں اچھائیاں بھی اس پر آپ کے لئے پیار کا کام نہیں کر سکتی سائیکلوجی کے انسار دوسروں کی پرواہ کرنے والے لوگ مانسی گروپ سے بہت دکھی ہوتے ہیں ایک سچے انسان کو کسی کے دورہ دوکھا ملنے پر اسے اترا ہی درد ہوتا ہے جتنا ایک ساتھ 23 انجیکشن کسی انسان کی ہاتھلی پر لگانے سے ہوتا ہے اگر آپ کسی کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہیں تو یقیناً وہ انسان بھی آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوگا سائیکلوجی کے انسار سفل ویکتی زیادہ تر وہی لوگ بنتے ہیں جو سفل ویکتیوں کی طرح یوہار کرتے ہیں اور جو خود کو پہلے سے ہی سفل ماننا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ کسی سے آکرشت ہیں اور وہے آپ کو باؤ نہیں دے رہا ہے تو اس سے آپ کے اس کی طرف آکرشت ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں سائیکلوجی کے انسار پرے میں ایک ساتھنا ہے جس پرکار پورانے سمائے کے لوگ سمادھی لے کر اپنا دھیان ایک زگہ کے اندریت کرتے تھے اسی طرح دو سچے پریمیوں کی بیچ ایک دوسرے کا دھیان کے اندریت ہوتا ہے کہا جاتا ہے اگر ان پریمیوں میں ایک بھی اپنی آنکھ بند کر دوسرے کو یاد کرے تو دوسرے کو یہ احساس ہونے لگتا ہے سائیکلوجی کے انسار لڑکیوں کو سب سے زیادہ اچھا تب لگتا ہے جب اس کا پریمی روڈ پر چلتے وقت اس کا ہاتھ بگر کر چلے سائیکلوجی کے انسار لال رن کے کپڑے پہنے ہوئی لڑکیاں لڑکوں کو اپنی طرف بہت جلد ہی آکرشت کر لیتی ہے گہری اور بھاری آواز والے لڑکے سامانی لڑکوں کی تلنا میں لڑکیوں کو ادھیک پسند ہوتے ہیں سائیکلوجی کے انسار جس وقتی سے آپ آکرشت ہیں یا پریم کرتے ہیں اس کے بھکواس جوکس بھی آپ کو اچھے لگیں گے اور آپ کو ان پر ہنسی آئے گی زندگی کی سب سے بڑی گلت فہمیاں جنہیں آپ کو بھی جاننی چاہیے 21 سے 22 سال کی آئیوں میں سوچنا کی کریئر بنانے کو بہت وقت ہے یہ ان کی سب سے پہلی گلت فہمی ہے پریم کے چکر میں پڑھ کر سادی کی زلدوازی کرنا یہ ان کی دوسری سب سے بڑی گلت فہمی ہے اپنے ماتا پیتا کو اپنے سے آگیاں نہیں سمجھنا یہ ان کی اگلی گلت فہمی ہے ہمیں سب پتا ہے باونہ میں بہت چیزوں کے گیان کو گوا دینا یہ ان کی چوتھی سب سے بڑی گلت فہمی ہے جو مل جائے اس سے آگے نہ بڑھنا اور اسی میں مست ہو جانا یہ ان کی پانچوی سب سے بڑی گلت فہمی ہے دو دن کے پیار میں اندھے ہو کر اپنا سب کچھ دعاو پر لگا دینا یہاں تک کی اپنی پڑھائی اور زیون بھی یہ ان کی سب سے بڑی گلت فہمی ہے کسی بھی لاچار وقتی کا حق اور پیسہ مت مارو ان کی بددوہ بہت پرباہ و سالی ہوتی ہے بے ایمان کا دن کبھی نہیں پھلتا بلکہ یہ آپ کو کہیں ادھگ نقصان کر کے جاتا ہے جس گھر میں کرکستری کی عجت نہ ہو اس گھر میں لکسمی کا کبھی ستائی واس نہیں ہوتا ہے سمجھ سے پہلے اور باگیے سے زیادہ کبھی کسی کو کچھ نہیں ملتا لوگوں کو کھونے سے مت ڈرو ڈرو اس بات سے کہ کہیں لوگوں کا دل رکھتے رکھتے تم خود کو نہ کھو دو درد ہمیسا آنسوں میں نہیں ہوتا کبھی کبھی موسکان میں بھی درد چوبا ہوتا ہے اپنی سنتان کو کچھ دو یا نہ دو پر اچھے سنسکار ضرور دیجئے کیونکہ یہی اس کے زیون میں کام آئیں گے ایک پتا کی صلاح ہے اپنی سنتان کی کامیابی کے لیے جو آپ ضرور سنیں کبھی بھی ورد ودوہ اور ایسا ہائے کا آپمان مت کرو حالانکہ اپن کسی بھی ستیتی میں کسی کا بھی کرنا گلت ہے کبھی بھی کسی کو ایک بار فرق ہو دھوکہ کھانے کے بعد واپس بھروسہ ہرگز مت کرو کبھی بھی ویدی اور وکیل سے جھوٹ مت بولو کبھی بھی مصیبت کے وقت کسی کا انتظار مت کرو ایسے وقت میں پرچھائی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے کبھی بھی پریشانیوں سے مت قبراؤ ہر چیز کی ایک میاد ہوتی ہے کچھ بھی ستائی نہیں ہوتا زندگی میں آپ کے پتا سے زیادہ انباؤ آپ کو سائد ہی کہیں ملتا ہے کبھی بھی اپنے آتما سمان سے سمجھوتا مت کرو چاہے بوکے پیٹھ ہی کیوں نہ سونا پڑے کبھی بھی روگ اور سترو کو چھوٹا مت سمجھو کبھی بھی خود کی خوشی اور سنتوشٹی لکشے سے سمجھوتا مت کرو کبھی بھی کسی کے ضرورت کے سمیں اسے دھوکھا مت دو اگر جبان دی ہے تو نبھاؤ اپنے رشتے میں یہ گالتیاں بھول کر بھی نہ کریں سائد آپ کو پچھتانا پڑ سکتا ہے ان پر سندہ نہ کریں سندہ ہی نفرت کی نیسانی ہے سندہ ہو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے آپ کو آپ کو سکھ دکھ کا ساتھی چاہیے ادھر ادھر مہ مارنے والا یا والی نہیں اگر وہ کریکٹر لیس ہے تو آپ کا اپنا ہے ہی نہیں انہیں ایسا پارٹنر نہ بننے دے کہ وہ آپ کو اپنے دل کی باتیں شیئر ہی نہ کروائے انہیں سمجھیں اور انہیں محسوس کریں کوئی بھی ایسی بات یا کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے پارٹنر کو انکمفرٹیول محسوس ہو ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہے اپنے پارٹنر کو کسی انہی کے ساتھ کمپیر نہ کریں پرانی باتوں یا ایکس کے بارے میں بے وزہ بات نہ کریں انہیں ایسا محسوس نہ کریں کہ انہیں آپ کے ساتھ رہنے میں بندہ ہوا سا محسوس ہو رہا ہے پریڈم پیار کو بڑھاتا ہے پریڈم دو پارٹنر پیار کرتا ہوگا تو دھوکھا نہیں دے گا اگر دے دیا تو وہے ویسے بھی آپ کے لئے صحیح نہیں تھا دکھی سمائے میں خوش کیسے رہیں آگے ضرور پڑھیں سب کے بارے میں اچھا سوچنا سرو کریے اپنے آپ سے پیار کرنا سرو کریے آپ کے زیون میں ملی ہر ایک چیز کا دھنیواد کریں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنا سرو کریے دوسروں کی گلتیوں کو معاف کرنا سرو کریے پریویار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سمائے ویتید کریں بچے اپنے ماتا پیتا اور ان کے فیشلے کا سممان کرتے تھے اب ماتا پیتا کو اپنے بچوں کے فیشلے کا سممان کرنا پڑتا ہے پہلے پڑوسی پریویار کا ایک حصہ ہوتے تھے آج ہم اپنے پڑوسیوں کے لئے عزد نبی ہے لوگ کتابیں پڑھنا پسند کرتے تھے اب لوگ فیس بک کے اپ ڈیٹ پڑھنا اور ان کے ووٹس اپ میسیج کو پڑھنا پسند کرتے ہیں سادی کرنا آسان تھا لیکن طلاق مشکل آج گل سادی کرنا مشکل ہے لیکن طلاق دینا ایک دم آسان ہمیر لوگ گریب ہونے کا دکھاوا کرتے تھے آج گریب ہمیر ہونے کا دکھاوا کر رہے ہیں ایک ہی وقتی اپنے پورے پریوار کا برن پوشن کرنے کا کام کرتا تھا اب ماتا پیتا مل کر بھی ایک کچھے کی کوائش پوری نہیں کر پاتے سفلتا ہر کسی کو نہیں ملتی کیونکہ کوئی بابو سونا کرنے میں ویست ہے کوئی دن پر نصہ کرنے میں ویست ہے کوئی دن پر دوسرے کی پنچائت ہی کرنے میں ویست ہے کوئی سوسل میڈیا میں یا کسی گیم میں ٹائم پاس کرنے میں ویست ہے کر لو زیبر کی دنیا داری پھر آنے والے کل میں آرام سے بیٹھ کر رونا جب لائف میں دوسروں کے پیچھے رہ جاؤ گے اور تمہارے ساتھ پڑھنے والے لوگ سیٹل ہو چکے ہوں گے بارم درگیگر موسیقی 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 موسیقی